بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے فروٹ کسٹرڈ ریسی بھی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس میں جو جو انگریڈینس ڈالیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے میں نے ونیلا کسٹرڈ لیا ہے اس کے فور ٹیبل سپونوں کے ہاف لیٹر دودھ لیا یہ میں نے ابھی بوائل نہیں کیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے لیا ہے آپ کے شوکر لیا ہے اور اس کے لئے لیا ہے بناناس لیا ہے میں نے چھے ادار لیا ہے اسٹرابری ایک پاہ لیا ہے کرسٹرل جیلی لیا ہے ایک پیکٹ لے لیا تھا دونوں کا گرین کا بھی اور ریٹ کا بھی لے لیا تھا یہ جیلی جو ہے اسٹرابری جیلی اور بنانا جیلی ہے دو لیا ہے اور اس کے لئے لیا ہے چلیے ہم لوگ ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں لیٹس کو یہ ادھر لیٹر دودھ ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر پانی ریٹ کروں گی پانی ڈالتے ہو اس درہ بھی جھجکنا نہیں چاہیے دودھ میں ایسے گاڑا تھا یہ دو پتری جو ہے میں اس کے بول کو ساف کرنے کے لئے میں ڈال لائیں اب یہ ہمارا جب بوائل ہو جائے گا دودھ تو میں اس کے اندر شگر ایٹ کرتی ہوں بسمیل ارمانی رہیم یہ ہماری شگر چلی گیا یہ اچھے سے ڈیسولف ہو جائے گی تو پھر میں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر تین ٹیبل اسپون جو ہے وینیلہ کسٹرٹ کے ڈالوں گی میں نے فور ٹیبل اسپون جو ہے سوری تری ٹیبل اسپون جو ہے میں نے وینیلہ کسٹرٹ کے دودھ میں الگ سے یہ جو آدھا کلوں میں نے دودھ لیا تھا اس سے الگ میں نے ہاف کپ ملک کا لیا تھا روم ٹیمپریچر پہ رکھا تو اس میں یہ میں نے 3 ٹیبل اسپون میں نے وینیلہ کسٹرٹ کے مرس کر دی ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہیں ہیں اب یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے شگر ایڈ ہوا تو وہ میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دی جاؤں گی بسم اللہ الرمانی رہیم تھوڑا سا فلیم پہنچا کر دیا میں نے بسم اللہ الرمانی رہیم اور ڈال دی ہوں میں یہ دیکھئے اور مستقل چمچہ چلاتے رہنا اس کے اندر لنس بن جائیں گے تو جو ہمارے لئے بلکل ہمارا کسٹرٹ خراب ہو جائے گا انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا یہ کسٹرٹ آپ لوگوں کو پسند ضرور آئے گا میں مستقل اس کے اندر چمچہ ہلا رہی ہوں چلا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا کسٹرٹ جو ہے پورا تیار ہو چکا مگر اس کو ہم 3 سے 4 منٹ تک کے لئے اس کو سلو کلیم پہ ذرا رکھ دیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے کسٹرٹ کا وہ نکل جائے دور ہو جائے اس کو ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لئے پکنے دینا ہے کسٹرٹ تیار ہو چکا ہے 3 سے 4 منٹ تک پک چکا ہے اب اس کو میں کسی ڈش میں نکال رہی ہوں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کے باقی کی سجاوٹ کریں گے باقی کی جو چیزیں رکھی ہوئے ہیں وہ ان کو اوپر ڈالیں گے اس کو سیٹ کریں گے پھر یہ دیکھئے لیورس کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے اب اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم باقی کا کام آگے کریں گے میں نے کسٹرڈ بوٹم میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد جو میں نے فروٹس کٹنگ کری تھی اور جیلی وغیرہ کی ان کو سب کو مکس کر دیا ہے اور ان کی ایک لیئر جو ہے میں اس کے اندر کسٹرڈ میں ڈالوں گی اور اس کے بعد تھوڑے سے فروٹس میں نے الگ کر کے رکھ لیا وہ بھی میں ڈالوں گی اس کے بعد وہ بھینی کے لئے سب سے پہلے کسٹرڈ ڈالیں کسٹرڈ سلائس كیک کھیک 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 پھر میں نے فروٹس کی لیئر لگانی ہے یہ میں نے مکس کر لیتا فروٹس اور اب جو ہے کہ میں اس پر ڈال رہی ہوں جس میں لرمانے رہی ہوں تمام فروس ڈال دیئے اور جیلی بھی ڈال دیئے ساتھ میں اس کو کبر کر دیا اب اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر جو ہمارا بنا ہوا کسٹڈ ہے اس کے پر ڈالوں گی ایک لیئر بسم اللہ الرمان رہی ہے اور باقی کا جو فروٹس ہیں وہ اس کو میں خوبصورت سے انداز میں ڈیکوریٹ کروں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کمبنیشن لگ رہا ہے تمام ویب گون کے کلرس اس کے اندر آ چکے ہیں یہ میں نے کبر کر دیا ہے کسٹڈ سے اس کو بنانے میں بہت آسان ہے بہت زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں اور اس کو بچے تو بچے بڑے بھی پسند کرتے ہیں یہ بچے کی تو یہ فیوریٹ ڈیزرڈ 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 ڈیزر 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 موسیقی